السلام علیکم خواتین حضرات آج مرزا غالب کی جو غزل ہمارے سامنے ہے اس کے کل تین شیر ہیں یعنی تین آشار ہیں مختصر سی غزل ہے تو ہم شروع کرتے ہیں پہلا شیر ہے ہم رشک کو بھی اپنے گوارہ نہیں کرتے مرتے ہیں ولے ان کی تمنا نہیں کرتے آپ نے لفظ سنا ہوگا رشک اور اس کو عموماً حسد کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے یعنی رشک و حسد اب اس میں فرق یہ ہے کہ حسد کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا برا بھی چاہتے ہیں لیکن رشک میں آپ برا نہیں چاہتے بلکہ اس کی طرح کا ہونا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے فنا صاحب پر رشک آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان کی طرح بننا چاہتا ہوں ان کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ویسا ہی ہو جاؤں اور گوارہ کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا ولے ولے فارسی میں کہتے ہیں لیکن تو شیر کا مطلب کچھ ایسا ہوگا کہ رشک کی وجہ سے ہمیں یہ بھی منظور نہیں کہ محبوب کی تمنا کریں اور اس سے ملاقات کی آرزو رکھیں ہمیں جان دے دینا منظور ہے لیکن رشک اپنا بھی گوارہ نہیں ایک اور شیر ہے مرزا غالب کا شاید آپ نے کبھی سنا ہو دیکھنا قسمت کے اپنے آپ پہ رشک آ جائے ہے میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے اب جس طرح کہ کوئی آدمی بہت بخیل ہو بہت کنجوس ہو تو اس کی چوٹی پر پہنچنے کی یعنی اپنے بخل کی اپنی کنجوسی پر چوٹنے چوٹی پر پہنچنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اپنی دولت سے محلوم رہتا ہے یعنی وہ اپنی دولت اتنا کنجوس ہوتا ہے کہ خود بھی اس کو خرچ نہیں کر پاتا تو یہ ایک طرح سے بددعا ہی کہیں گے اسے ہم کہ کوئی آدمی اپنی دولت سے خود ہی محلوم رہے تو وہی حال آپ یوں سمجھ دیجئے کہ رشک کی انتہا کا ہے یعنی بہت زیادہ بڑے ہوئے رشکہ ہے کہ تمناع وصل کرتے ہوئے بھی اپنے اوپر رشک آتا ہے کیا عجیب و غریب مرزا غالب نے اس شیر میں بات کی ہے اس کا دوسرا شیر ہے در پردہ انہیں غیر سے ہے ربط نہانی ظاہر کا یہ پردہ ہے کہ پردہ نہیں کرتے اب پردے کا مطلب تو آپ جانتے ہیں چھپا ہوا رہنا غیر غیر سے مراد مرزا غالب کی اور دوسرے شورہ کی اکثر ہوتی ہے رقیب اور رقیب ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگر ایک ہی معشوق ہو اور اس کے دو عاشق ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے کے رقیب ہوتے ہیں ربط کا مطلب ہوتا ہے واسطہ یا تعلق یا رشتہ اور نہان کہتے ہیں چھپے ہوئے کو تو ربط نہانی کا یہاں پر مطلب ہوگا چھپے ہوئے تعلقات یعنی چھپا ہوا معاملہ تو فرماتے یہ ہیں کہ جو ہمارا محبوب ہے اس نے بالا بالا یعنی پردے پردے میں جو ہمارا رقیب ہے اس سے کوئی نہ کوئی تعلق قائم کر رکھا ہے اور مجھ پہ یہ ظاہر کیا ہے کہ ہم جو غیر سے بے تکلف ملتے ہیں اور پردہ نہیں کرتے تو وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے اجنبی سمجھتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ پردہ کرنے سے لوگ ہمارے تعلق کے بارے میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اب یہ ایک بہت مزید کی بات ہے اس میں انہوں نے بتانے کی کوشش یہ کی ہے کہ اس زمانے میں غالب کے زمانے میں جب کسی سے پردہ کیا جاتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے درمیان کوئی کسی قسم کا تعلق ہے جب ہی یہ پردہ کیا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو اجنبی لوگ ہوتے ہیں ان سے تو کوئی پردہ نہیں کرتا کیونکہ ان سے کوئی معاملہ بن نہیں سکتا تو لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب جو ہیں اصل میں تو وہ ان کو انہوں نے جو ہمارا رقیب ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چکر چلا رکھا ہے لیکن ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ ہم تو بالکل اس کو ایک اجنبی آدمی سمجھتے ہیں اور اجنبی آدمی سے کیسا پردہ کرنا اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم پردہ کرے تو آپ کو کوئی شک ہو یا لوگ ہمارے تعلق سے ترہ ترہ کی باتیں کریں کہ بھئی پردہ کیوں کر رہی ہیں تو اس لیے ہم تو بلکل لا پرواہ اور بے پرواہ ہیں اس کی طرف سے اس لیے ہم اس سے پردہ نہیں کرتے اس کی ہماری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن مرزا غالب جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں اس بات کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو در پردہ ہے یعنی پردے کے اندر جو چھپا ہوا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اس سے پردہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسے کوئی اجنبی سمجھتے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنا تعلق اور واسطہ بنا کے رکھا ہوا ہے آخری شیر ہے یعنی شیر نمبر تین اور یہی آخری ہے اس غزر کا یہ بائیس نومیدی ارباب حوص ہے غالب کو برا کہتے ہو اچھا نہیں کرتے بائیس کا مطلب ہوتا ہے وجہ اور نومیدی کا مطلب ہوتا ہے کوئی کسی قسم کی امید نہ رہنا مایوس ہو جانا عرباب کا مطلب ہوتا ہے لوگ اور عرباب حوص وہ لوگ جو کہ محبوب سے سچا پیار نہ کرتے ہوں بلکہ ان کے پیار کے اندر محبوب کے لیے حوص ہو یعنی دوسرے ربزم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محبوب سے کوئی جسمانی تعلق قائم رکھنا چاہتے ہوں کیونکہ ہماری جو محبت ہے اپنے محبوب کے لیے وہ اس میں ہمارے کوئی جسمانی تعلق کا کوئی سلسلہ نہیں ہے ہم تو اسے پیار اور محبت کرنے کے قابل سمجھتے ہیں اور اسے سچی محبت کرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے یہاں پر اس کو ان لوگوں کو جو سچی محبت نہیں کرتے اور جن پر غالب کو شبہ ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ عرباب حوث ہیں تو فرما وہ یہ رہے ہیں اصل میں کہ اپنے محبوب سے مخادم ہیں کہ تم غالب جیسے سچے عاشق کو برا کہتے ہو یہ کام تم اچھا نہیں کرتے یہ طریقہ اچھا نہیں کیونکہ جب سچے عاشق کی درگت بن رہی ہو تو جو لوگ حوث کے پجار ہیں یعنی غیر ہیں اور رقیب ہیں وہ تو بلکل ہی ناومید اور مایوس ہو جائیں گے ذرا اس کو مزید سمجھنی کی کوشش کیجئے فرماتے وہ یہ ہیں کہ جب سچے عاشق یعنی غالب جیسا سچا عاشق جسے تمہارے جسم کی کوئی تمنن نہیں ہے وہ جو تم سے پیار جو کرتا ہے وہ بلکل سچا ہے جب تم ان کے سامنے غالب کو برا کہتے ہو یعنی ایک ایسے شخص کو جو واقعتاً تم سے سچی محبت کرتا ہے تو یہ تم ان کے لئے اچھا نہیں محبوب سے بلکل سچی محبت کرتا ہے تو جب سچی محبت کرنے والے کا حشر اس کا محبوب یہ کر رہا ہے تو ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ اس سے جسم کو چاہتے ہیں اس سے اپنی عوض پوری کرنا چاہتے ہیں تو جب اس کو یہ برا کہہ سکتا ہے تو ہم لوگ تو ہی برے تو ہمیں کتنا برا کہتا ہوگا باریک سی بات کی ہے مرزا غالب نے اس شیر میں جب آپ اس کو دو تین مرتبہ الفاظ کی معنی کی روشنی میں پڑھیں گے جو ہم نے آپ کو بتائیں تو یہ غزر انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے تو خواتی نظرات آج کے لیے بس اتنا ہی آپ سے انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزر کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ